کائنات کے بارے میں قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ وہ کب بنائی گئی یا اس کے بنانے کا پروسس کیا ہوا یہ البتہ بتا دیا ہے کہ خدا کا اعظن ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات بننا شروع ہو گئی اور اس کے لیے خدا کو کوئی ایٹ گارہ فرام نہیں کرنا پڑا جب اس نے کہا کہ یہ ہو جائے تو بس ہونا شروع ہوئی اور اس کے قائدے کے مطابق ہو رہی ہے البتہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو کائنات آپ کو نظر آتی ہے جس کو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں اب سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ عربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں ان کے اندر نظام ہائے شمسی ہیں ان کے اندر معلوم نہیں کیا کچھ ہے یہ پوری کائنات قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک کائنات ہے اس کے علاوہ چھے اور بھی اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر کائنات میں ایک سیارے پر زندگی ہے بس اتنی معلومات اس پر اللہ کا شکر کریں جو نہیں ملی ان کے بارے میں اللہ طرح سے پوچھ لیں گے جو اس پر